کسان بھائیوں گےہوں میں بالیا بننے سے پہلے بالیا نکلنے سے پہلے آپ کو یہ کام جرور کر دینا چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی کھادیں آپ کو بتائیں گے جس کا استعمال آپ کو کرنا ہے ساتھ ساتھ کچھ انجانکاری بھی آپ کو دینے والے ہیں تو اگر آپ سب ہی ایس آر جے خیتی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پیس کر دیجئے اور اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہو ویڈیو سے سمبند میں یا پھر کسی بھی ان فصل سے سمبند میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ان فصل پر ویڈیو بناوں تو بھی آپ اپنے نیچے کمنٹ کر کے اپنی بیس قیمتی رائے ہمیں دے سکتے ہیں تو چلیئے سمجھ نہ گواتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کسان بھائیوں یہاں پہ ہم دو تین خادے آپ کو بتانے والے ہیں ان خادوں کا استعمال آپ کو گےہوں کی فصل میں بالیا نکلنے سے پہلے یعنی بالیا بننے سے پہلے کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ ان خادوں کا استعمال کر دیتے ہیں تو نشطی تھی گےہوں میں آپ کی پیداوار جو ہے وہ ان کسان بھائیوں کی اپیچھا آپ میں بڑھ جائے گی اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو نشطی تھی آپ کو انتر دکھائی دے جائے گا تو یہاں پہلے ہم تین خادے آپ کو بتانے والے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ان خادوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کھیت میں نمی ہونے چاہیے گےہوں کی کھیت میں یعنی جب گبورد عوستہ ہوتی ہے یعنی بالیاں نکلنے والی عورتہ اور جب تک دانے میں بھراؤں نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ کو گےہوں میں نمی کی کمی نہیں ہونے دینی ہے اگر آپ ابھی تیسری سچائی نہیں کیا ہے تو تیسری سچائی بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کر دینے ہیں تو اچھی بات ہے ویسے اس سمیں بارس بھی ہو رہی ہے تو اگر وہاں پہ بارس ہو رہی ہے تو وہاں پہ تو آپ کو سچائی کرنے کیا سکتا نہیں ہے لیکن اگر بارس نہیں ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو تیسری سچائی جو گیہوں میں کی جاتی ہے اس کو کر دینا ہے اس کے بعد میں یہ خاد جو ہے وہ ڈالنے جائیے تو یہاں پہ جو ہم تین خادے آپ کو بتانے والے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے NPK کو ایسان بھائیو آپ سب کو پتا ہوگا جو ہم خادے دانے دار ہوتے ہیں جس کو ہم مٹی میں ڈالتے ہیں ان کا اصل کافی دیر سے ہوتا ہے لیکن جو ہم خادے پتوں میں ڈالتے ہیں اسپری کے مازے ہم سے چھڑکاؤ کرتے ہیں ان کا اصل کافی جلدی ہماری گیاں کی فصل پہ ہو جاتا ہے اور اب ہمارے پاس اتنا سمعے نہیں بچا ہے کہ کوئی ہم خادے دانے دار جو ہے وہ اپنے جمین میں مٹی میں ڈالیں اس میں پروسس میں کافی ٹائم لگ جائے گا لیکن اگر ہم پتوں میں چھڑکاؤ کرتے ہیں تو اس کا اصل آپ کو دو دن کے بعد ہی دکھائی دے جائے گا تو یہاں پہ جو ہم پہلا NPK آپ کو بتانے والے ہیں وہ ہے NPK جیرو باؤن چونتیس اس سمعے اس کا استعمال ہم کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں NPK جیرو باؤن چونتیس میں باؤن پرسنٹ پایا جاتا ہے فاس فورس اور فاس فورس آپ کے پودے کو آپ کی فساد کو گرنے سے بھی بچاتا ہے دیکھا گیا ہے کہ اکثر ہماری جو فسادے ہوتی ہیں وہ بالیاں بنتے سمعے یا پھر بالیاں بننے کے بعد گر جاتے ہیں جس سے کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو فاس فورس ایک دو آپ کے پودے کو گرنے نہیں دے گا آپ کے تنے کو بھی مجبوطی دے گا جڑوں کو بھی مجبوطی دے گا ساسے سال جو بالیاں بننے والا پروسیس ہوتی ہے یعنی جو دانے اور بالیاں بننے والا پروسیس ہوتا ہے اس میں کافی ہلپ کرتا ہے کافی مدد کرتا ہے جس سے دانے اچھے سے آتے ہیں دانے جلدی بھی آتے ہیں بالیاں جلدی بھی آتی ہیں نپک جیرو باؤن چونتیس میں چونتیس پرسنٹ پروٹیسیم بھی پائے جاتا ہے اور پروٹیسیم یعنی پروٹاس جو اس سمیں کام کرتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے پودے کے تنے کو مجبوط کر دیتا ہے آپ کی فصل کو پالا ہو گیا تیج دھوپ ہو گیا باریس ہو گیا ان سب سے بچاتا ہے آپ کے پودے کی سرچہ کرتا ہے کیٹو سے بچاتا ہے اور کل ملاکہ ایک ایمیلٹی بوسٹر کا کام کرتا ہے آپ کا جو پروٹاس خاص ہوتا ہے اس سمیں گیاوں کی فصل میں اس آسی ساتھ دانے کے بھراو میں مدد کرتا ہے بالیا نکلنے میں ہیلپ کرتا ہے دانے کے بھراو میں بھی کافی ہیلپ کرتا ہے تو اگر آپ نپک کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نپک جیرو باؤن چونتیس بالیا نکلنے سے پہلے گووڑ اوستہ میں آپ کو دینا ہوتا ہے گووڑ اوستہ جس کو ہم بولتے ہیں اور اگر ہم ماترہ کے بارے میں جانے تو نپک کی ماترہ آپ کو لینی ہے 1.5 کلوگرام پرتیک اکڑ کے حساب سے یہاں پہ جو ہم دوسری خال یوز کرنے والے ہیں وہ ہے بورون بورون خال اگر آپ بالیا بن نکلنے سے پہلے ڈالتے ہیں تو کافی اچھا بنیپٹ ہوتا ہے بالیا اچھی آتی ہیں پولینیسن کافی اچھا ہوتا ہے آپ کے دانے میں بھراو کافی اچھا ہوتا ہے تو بورون بھی آپ کو ڈالنا ہوتا ہے بورون لگ بھگ 90 سے لے کے 100 کلوگرام کی ماترہ آپ کو لکھنی ہوتی ہے پرتیک اکڑ کے حساب سے ایک اکڑ میں آپ اگر بورون ڈال لے ہیں تو 90 یا پھر 100 کلوگرام آپ ماترہ لے لیجئے اس سے زیادہ ماترہ آپ مت ڈالیے نہیں تو آپ کی فصل میں نقصان کر جائے گا اور نپک آپ کو 1.5 کلوگرام رکھنا ہے نپک جیرو باؤن 34 کی ماترہ جو تیسری ہم یہاں پہ فٹلائجر دینے والے ہیں وہ ہے گروس پر موٹر کوئی بھی آپ گروس پر موٹر لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے لیکن اگر آپ ساگرکہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساگرکہ یہاں پہ آپ کو دانے دار نہیں ڈالنا ہے ساگرکہ یہاں پہ آپ کو لکھوڈ ڈالنا ہے جو طرح آگتی ہے ساگرکہ اس کو ڈالنا ہے کافی اچھا کام کرے گا ایک بوشٹنگ کا کام کرے گا جلدی سے پھال آئیں گے جلدی سے دانے بنیں گے جلدی سے بالیاں آئیں گی اور دانے کا بھلاو سری ڈھنگ سے ہو پائے گا تو ساگرکہ لکھوڈ کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں ان تینوں خالوں کو آسانے سے آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر ساگرکہ لکھوڈ کی ماترہ کے بارے میں ہم جانے تو دو سو پچاس ایمل پرتیک اکٹ کے حساب سے آپ کو ڈالنا ہے اور ایک سو سار سے ایک سو ستہ لیٹر پانی میں آپ کو گھول کے ان خالوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ سب خالے ڈالتے ہیں تو بالی اچھی آتی ہے بالیوں میں دانے کا بھلاو بھی کافی اچھا ہوتا ہے